اپنے رشتوں کو ہی اپنوں پہ مان ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں جو کچھے مکان ہوتے ہیں اگر خود لاؤگے تو ہی یہ آئے گی ورنہ تبدیلیوں کے تو اکثر اعلان ہوتے ہیں بات ہے یہی گھری کے آ رہے ہیں واضح چودری دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے اسلام علیکم ورہ علیہ السلام ہوئے 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 یہ کیا کیا تارا لاکہ جنی کو بزرگ بندہ کہن دا کہ میرا اکرم دبائیوں آئے گا تانو پچھے گا تے ہو جی شرٹ پاکے ہن دا اچھا کپڑا پاکے دے نا جنی بہنا چاہیدہ مگر میں ایک اور تھی نوٹ کروں اکرم صاحب کہ آپ کی شرٹ جو ہے وہ کسی حد تک رخمہ کے کپڑوں سے ماچ کر رہی ہے ہوئے 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 ایک سوٹ لیا سی نالے فری ہی ملی ہے جنہاں جیسے کیا یہ سچ ہے اکرم صاحب کہ میں نے سنے کہ بچپن میں آپ ہی خواہش دی کہ میں بڑھا کے مگہمبہ بنوں گا کہ بچپن جی کہن دے میں بڑھا کے مگہمبہ بنوں کارلے کہن دے تو بچپن جی ہیں بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو سنگر، سانگ رائٹر، ایکٹر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور نجانے کیا کیا کام ہیں انٹریٹینمنٹ فیلڈ کے جو وہ کر لیتے ہیں جناب جواد بشیر اور ان کے ساتھ دے رکھے میں دوسری مہمان موڈل، علینا خان یوسف زہیر ویلکم ٹو دہ شو جی بلاخر میری فیوریٹ موڈل، علینا جی آج مزاگ رات میں آئے گئیں میں آپ کا فیوریٹ موڈل نہیں ہوں بڑی پیارا مشیر لے کے آیا ہوں جی بائی جان کا لکھا ہوا آئے پنچر ہو گئی ہے میری کار واہ واہ گربت اب میں کیا کروں پنچر ہو گئی ہے میری کار اب کیا کروں چلتی نہیں مجھ سے سرکار ہوئے اب کیا کروں علیم ترین تھے میرے یار اب کیا کروں اور دھرنے ہو گئے سب بیکار اب کیا کروں ہوہ واہ کل کنے بیکھی آجنا جائیے آجنا جائیے نہیں بیٹھو کل کنے بیکھی آجنا جائیے آجنا جائیے اپنا آپ تو پجنا جائیے مٹی اوتے مٹی مالکے مٹی اوتے مٹی مالکے سب تو سونا ساتھ جنادر یہ ہے کسی بھی محفل میں ہمارا ذکر نہیں ہے ذکر نہیں ہے ہر ٹی وی دیکھا اس پہ کوئی ٹکر نہیں ہے ٹکر نہیں ہے پیٹرول مہنگا ہوا تو ہر کوئی تڑپ اٹھا گول گپا پندرہ کا ہو گیا کسی کو فکر نہیں ہے ذکر نہیں ہے جی جوا سب کیا حال ہے سر اللہ کا شکر آپ ٹھیک ٹاک ہیں بلکل ٹھیک ٹاک سر ابھی ہم نے دیکھا آپ نے دوبارہ سنگیت کی سائٹ پہ تو آپ کی سائٹیں اتنی ہیں کہ دیکھنا پڑتا ہے کون سائٹ سے ہوا حرکت کرنے لگے میں نے کہا بہت اب چھریلے گانے ہو گئے ہیں کوئی بسورہ گانا بھی آئے ابھی آپ کا ریسن گانا آیا میرا ککڑ بانگا مانا ککڑ کی وجہ ہی ہوتی ہیں بانگیں جو ہیں تو یہ کیا خیال تھا اصل میں ایک پوری کہانی ہے چھوٹی سی میں چھوٹی کر کے سنا دیتا ہوں کہانی تو دھر لبی ہے یہ اصل میں ریل واقع ہے کہ میں رات کو کام کرتا ہوں تو میں رات کو کام کرتا تھا تو عام طور پر ہم نے سنا ہے کہ مرگ ازان کے ٹائم دیتے ہیں بانگ تو رات کو ڈیڑھ بجے ایک مرگہ بانگ دینا شروع کر دیتا ہے تو میں بڑا پرشان میں نے کہا یار چلو آج ایسی کوئی اس کا موڈ ہے وہ روزی اور بڑی دردنات بانگیں دیتا تھا تو مجھے بڑی ٹینشن تھی میں نے کہا یار یہ کیوں بانگیں دے جا رہا ہے تو پھر ایک دن میں گیا باہر تو میں نے دیکھا ایک بڑا بچارہ مریل سا مرگہ ایک وہ دیوار پر کڑا ہوا بانگیں دے رہا پتہ نہیں کیوں وہ رات کے ٹائم تھا اور چاند کی روشنی میں ویسے ہی بندہ کریٹیو ہوتا ہے تو اس وقت مجھے اس مرگے کو دیکھ کے لگا کہ یار یہ بڑا لونلی ہے اور اس کو پتہ نہیں اس کے بھی کوئی محبوب ہوگا ہمارے ہو سکتے ہیں تو مرگے کیوں نہیں ہوگا یہ گاڑا درے دباغ میں آگیا کہ مرگے کی پوائنٹ آف یو سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں اور کوکر جو آر بھائی دیں گل مندہ یقین کرو گئے انہوں کہیں دیں نا انڈہ دیں انڈہ بھی دیں دیں کوکر دیں گے نہیں مگر یہ بڑا آپ نے درد رکھا مرگے کے لیے میں نے درد رکھا سر میں مرگوں کے لیے درد رکھتا ہوں اور ہر جانور کے لیے کیونکہ اس میں اور بھی جانور ہیں کتہ بھی ہے توتہ بھی ہے گانے کے ہیں میں نے کہا وہ ان کو چھوڑ دیں ان کو بھی ڈال دیتے ہیں اے ریلیز بھی چڑیا کرنا پھر ریلیز ہو گیا ہے ریلیز تو کر دیا ہوا مگر بڑے عرصے بعد ہم نے دیکھا دوبارہ پرانا راکٹر بلہ کا موڈ تھا اس کے اندر بذر ہے وہ تو دیکھیں نا وہ میرا ایک کہلیں کہ that's who i am تو وہ آپ تو deal نہیں کر سکتے میرے اندر جو ایک چیز اور میرا ایک character ہے وہ تو وہی ہے بڑے عرصے بعد آپ کے اندر کا یہ angle نکلا ہے اصل میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ انسان کو سچ بولنا چاہیے idea نہیں آرہے تھے اس لیے میں بڑا سوچتا تھا کہ گانا بناوں تو میں کافی سالوں سے گانا بنانے کی کوشش کر رہا تھا تو بن نہیں رہا تھا میرے سے گانا جو تھا وہ نہیں آرہا ایکشلی میں نے تو اپنے retail میں بند کر کھول تھا کہ اب میں نے غانے نہیں کرنے لیکن پھر کہہ گانا تو میں نے اس لیے آیا ہےРИہ کہ یہ logo تک پچانا ہے اور آپ نے جو میراختا ہاں اس کو logo تک پہنچا دیا مراختاں Architectamp میں نے تو سنا میں نے تو سنا ہوا ہے آپ نے نہیں سنا ہوا ہے اچھا اینا دیکھا کہ مطلب کہ میں نے تو سنا اور کسے نے نہیں سنا ہے یہ یوٹیوب پہ پڑھا ہے سارے سنتے ہیں وہ بھی ہے اور میں نے تو انکی اور بھی گانے سارے سنے ہیں انہوں نے آگے لیا آنے والے بھی سنے ہیں سنے وارے سنے ہوں گے کسی نے نہیں سنے ہوگے اللہ علینا جی آپ کے کیا حال ہیں میں ٹھیک ہو الحب دللا چھوڑا سا روچی بنائی کراہیدہ سٹوڈی ہوں اپنا ہے جاگہو براوا مگر علینا آپ نے شو دیکھا ہوا ہے جی جی دیکھا ہوا ہے دیکھا ہوا ہے تو آپ کو اندازہ ہے جی جی کیا اندازہ ہے وہ شو بہت اچھا ہے بہت فنی ہے سب سے زیادہ کون فنی لگتا ہے یہ والے جو ہیں یہ والے ٹھیک ہے کیسر پیا جو ہیں یہ جو اور آپ میں نہیں صحیح اینا نے میرا بھی دیلی نہ کیا اچھا ان کے بعد میں فنی ہوں جی چلو بھی اٹھو سارے پیک اپ کرو کہے سر ان کو ختم کرو کل میں نہیں پاہ نہ کرو آنا آج جو تو فنی ما شرٹ ہے بہت اسے کیا پاہ 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 علینا آئیم ہی ہے وہ خود موڈلنگ کرتی ہیں فیشن سے تعلق ہے علینا آپ بتائیں ان کی کمیز کے بارے میں ہم تو چاہے باعث ہو سکتے ہیں بہت زیادہ برینڈ سے بہت زیادہ بہت زیادہ برائیٹی آپ اس سے بہتر بھی کر سکتے ہیں بہت زیادہ بہتر برائیٹی بھی مارکر میں دستیاب ہے جی جی آپ مستفید ہوں آپ ایک گنجا ٹینک بن کے پھر رہے ہیں نا یہ میں نے کیتی نے جو جاتا نہ کہا کہ تو ہی بہت عدمتائی ہوں اچھا میں نے سڈن دی لوڑ کی ہے تو آپ کے خیال سے کہ بہتر ہو سکتی ہے جی جی اور ویسے ان کو کیا سوٹ کرے گا ویگ سوٹ کرے گا ویگ سوٹ کرے گا ویگ سوٹ کرے گی اپنے کار گئے تھے بچے کے انہیں ہم ہی دو دلہ آیا جی جوا سب بال تو ماشاءاللہ آپ کے بھی میں نے دیکھا ہے جیسا ہم نے بہت سالوں پہلے دیکھا تھا سر نظر نہیں لگا نہیں آپ نہیں سر نہیں ویسے ہی گری بھی جاتے ہوتے ہیں جو میں نے یہ بھی نوٹس کیا کہ آپ بیچ میں اپنے بالوں کے ساتھ بہت سے ایکسپیرمنٹ بھی کرنے ہی کوشش کرتے ہیں میں کرتا ہوں اور آپ میں جسے کہوں کہ آپ کو فرگرانٹیڈ لیتے ہیں اپنے بالوں کو فرگرانٹیڈ لیتا ہوں اور آج نہیں کوئی پندرہ بیچ سال سے آپ لے رہے ہیں کیونکہ ایک دم آپ بیچ میں جا کے ایک عجیب سیک ہیئر کٹ کرا لے تھے آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں یہ بڑی خطہ رہتا ہے یہ بڑی خطہ رہتا ہے یہ کس چیز کا غصہ ہے جو آپ بالوں پر نکالتے ہیں آپ نے بلکل صحیح بات کی ہے کیونکہ مجھے جب غصہ چڑھتا ہے تو میں مشین پکڑتا ہوں چررررررخ ہے یہ ایکچولی میں میں دیکھا ہے کئی بار کہ اچھے خاصے ایک بندے کے بال اگر اللہ نے دے ہی دی ہیں اگلے دن آپ جائیں ان کے گھر تو وہ بہتا ہے جو جنرل غصہ ہوتا ہے ظاہر انسان غصہ چڑھے جاتا ہے میں نرم دل آدمی ہوں تو میں کسی پر غصہ اتارتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا تو میں اپنے بالوں بتا رہا ہوں کوئی اور گا لگا لو یار بالوں نہیں کری جائے کیا رہا ہے پیر یہ ایسے اچھے لگ رہے ہیں مجھے تو ایسے اچھے لگتے ہیں خاص سے اکرم اداس کی پہچان ہی ہے یہ ایک بن گئی ہوئی ہے بالوں سمیتھ دیکھوں گے تو مجھے ذرا عرڈ لگے گا ہالی ووڈ لک بھی تو آتی ہے لا تم اپنا ہالی ووڈ چیک کر رہا ہوں ہالی ووڈ چیک کر رہا ہوں تم کس کو ہالی ووڈ کہتے ہو مگر نہیں انہوں نے بالکل صحیح کہ وہ اگر دیکھنا چاہتی ہیں تو اکرم صاحب آپ کو ان کی خواہش کا رکھنا چاہیے خیال اور ایک سجیشن ہی ہے میں انہوں نے وہاں لی صرف وہاں رکھ لاؤں وہاں لی رکھ لاؤں لیکن رکھ لاؤں ہے گو تا دیکھو پہی وید نہیں میرکو پہی مقامہ مگر بس علینا آپ کی پہلے جواد صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کبھی نہیں نہیں آپ نے ان کا کوئی دیکھے ہوئے گانے ڈرامے کیا ایکٹنگ زیادہ دیکھئے ان کی کیا دیکھا ہوئے ڈیریکٹر ہیں تو میں نے ان کے پی ٹی وی پہ شوز دیکھا اچھا ڈیریکٹر اچھا یہ والا یہ تو کیمرے کے پیچھے والا کام دیکھا ہو یوزیلی آپ کو ہمیں یاد ہے جواد بھائی نے ایک شو بھی کیا تھا ہری مرچے اس طرح کا بڑا زبردہ شو تھا وہ بھی اسی چینل سے بلکل ہری مرچے انہوں نے کیا تھا اور اس کے علاوہ خیر آپ کی ویسے کبھی ویسے بیٹھ کے آپ نے اپنے آپ کو گوگل کیا نہیں اپنے آپ کو گوگل کر کے کیا کر رہا ہے اچھا نہیں بڑی دنیا کرتی آپ نے کبھی نہیں کیا اچھا نہیں پتہ نہیں بیرے نہیں کیا کوئی آپ نے اپنا دیکھا ہے کہ باڈی و ورک میں کچھنی چیزیں ہیں یار میرا خیال ہے بے تہاشا ہی ہیں بے تہاشا اور مزے کی بات ہے ان میں سے بہت سی ایسی چیزیں میں آپ کو بتایا چلوں کہ آپ کے جو ہیں کام کی وہ گوگل پہ بھی نہیں ہیں اچھا جی کیونکہ گوگل تھوڑا بعد میں آیا تھا جب آپ بہت سا کام پہلے کیا تھا گوگل تو لوگ کی کام بڑا غلط رہا ہے انلاب میں نے مثلا کہ گوگل تھے لیکھ رہے نہیں کہ میرے پھوپوں کی تھے گوگل کے اندھی آپ نے پھوپیں پہنچے میں انہوں کی برسے میں کب کہتا ہوں وہ اچھا بہت ہے سیاست میں مکر کچھا بہت ہے معیشت کس طرح مضبوط ہوگی کہ پیسہ ملک سے نکلا بہت ہے یہاں مقبول ہوتا ہے وہ لیڈر لگاتا ہے مکر کھاتا بہت ہے آہو آہو آہ ویلکم بیک تو مذاکرات جواد صاحب اب ایکٹنگ کیوں اتنی کام کر دیا آپ یار پتا نہیں ویسے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ نہیں اب میں نے دوبارہ سے شروع کی ہے میں نے اصل میں بیچ میں ایک دو سال کا گیپ لے لیا تھا کیونکہ اتنا میں نے اتنے سال مسلسل کام کیا تھا کہ ایک تو میں تھگیا کام کر کر کے دوسرا مجھے یہ محسوس ہوا کہ کیونکہ آرٹس جو ہوتا ہے نا وہ جب بہت زیادہ کام ایک سائیکل میں کرنا شروع کر دے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی کریٹیوٹی تھوڑی سی سٹیگننٹ ہو جاتی ہے ایک جیسا کام ہونا شروع جاتا ہے اچانک میں نے اپنا کام دیکھا تو بہت سالوں بعد تو میں نے کہا یار یہ میں ایسا کام نہیں کر رہا تو مجھے اب تھوڑا سا مزید سیکھنا چاہیے اور تھوڑا سا بریک لینا چاہیے تاکہ میں دوبارہ سے کچھ نئی طرف سے آؤں تو پھر اس لئے میں نے بریک لیا اور اس میں میں نے بہت کچھ سیکھا میں نے اس میں کورسز بھی کیے ایڈیٹنگ کلر بریڈنگ ان چیزوں کا مجھے بہت زیادہ ٹیکنیکل ان چیزوں پر جاتا ہے یہ تو آپ کا کام ہے نا ارسا دراز سے میں آپ کو دیکھی بھی رہے ہیں ماشاءاللہ لیکن اب ینگ یہ کیا راز ہے ینگ اب لگتے ہیں جب بھی آتے ہیں ابھی بھی لگ رہا ہوں ابھی بھی پکی بات ہے پکی بات ہے ای لب یو یا کیا بات جس طرح آپ نے بولا کہ ان کو وگ ہونی چاہیے ان کے پاس اگر لگا لیں گے تو اچھے لگیں گے چلو آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے وگ لگا کہ یہ اچھے لگتے ہیں کہ نہیں چلو دیکھو ایکی آن جی ایس ایم کرلی دے خواہ جنا گئے آن جی جی بہت اچھے لگ رہے ہیں نا جی تا یہ بھی خواہش پوری ایتا ڈبے گے تو بھی دیل اتر گئے یہ آپ کے بال دیکھیں وہ ایک ایس وینچورہ ہوتا تھا اس کے بہت ایک بیانک مرجن لگ رہے ہیں دوسلی نہیں لانتا نظر لگ جن دی لیکن آپ نے جو سوچا سر آپ کی ہر خواہش پوری علینا آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ نے کوئی سوچا تو ابھی تک وہ پورا نہ ہو خواہش کو ایسی زندگی ہوتی ہیں کچھ خواہشیں رہ جاتی ہیں اور کچھ ہو جاتی ہیں پوری اکٹے ہو گئی پوری اگلی کریم ایکٹنگ موڈلنگ کریئر اسٹیبلش کرنے کی خواہش ہے موڈلنگ کریئر اسٹیبلش زیادہ کرنا ہے آپ نے اس کی خواہش ہے اس کے لئے کوئی ایکٹنگ بغیرہ کا شوق بھی آپ کو جی جی بہت شوق ہے کون ہیں آپ کے فیورٹ ایکٹرز کوئی ہیں بلالباس، سبا کمر، ماہرہ خان اور ہمائیو سعید ان میں سے کن کے ساتھ آپ ایکٹنگ کرنا چاہیں گی بلالباس کے ساتھ یا ماہرہ خان کے ساتھ سجل علی کے ساتھ بھی سجل علی کے ساتھ بھی یہ تو گنہ انڈرسی کے ہیرو ہیرونز آپ کے جو آپ کو پسند ہے ایک دل کا ہیرو ہوتا ہے وہ ہے نہیں اتنا نہیں اب کھل کے پتا ہے جی ایک ایک فیملی ماہول ہے ہی جی یہ رچہ چی ہوتا ہے نہیں کیتہ بھی خاص ہوتا ہے نہیں نہیں تیئے میں نوکاتہ لیل خاص ہے ایجی ڈیونپو ایجی ڈیونپو آپ کو ہی رہی ہوگی ہی رہی ہی ہیی یہ سماری اس پہتیار ہی ہی رہی کانسٹ ہیں بڑے 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 بیگ کانسٹ ہیں اچھا جیس گرمیاں ڈاوے چونڈے دے اہا so i was thinking about کہ میں نے اپنے ہی بینڈ بنا لانا چاہیدے اہا but new band چھتی جرانا جی وہ ریزیسٹر نہیں ہونڈا اچھا پرانے بینڈ جرانا وہ پرانے بابے لبے نے ٹھیک ہے جنہ نے بینڈ بنایسا ان چھٹ گے نے اوکے وہ کہا دے نے ساڈے ان گلے نی چل دے میں نے تسی صرف راہ نومائی فرمانی ہے اچھا اگوں تے میں ہی سارا بوشتو بانڈ کرنا ہے بانڈ کرنا ہے وہ پھر میں نے ایک بنجی نے دستیا تو ادھے کل ایک بڑے سینئر بینڈ لے آئے نے جنہ نے پہلے بینڈ بنایا سی پھر کوئی انہوں نے شادیاں ملیاں نہیں پھر اچھاڈ گئے نے وہ بینڈ ہی تھا روک بینڈ تھا روک بینڈ میں کہ روک بینڈ ہوئے گا انہوں نے کہا I don't know you can talk about so could you please سینئر بینڈ میری کلایبوریشن کنا آجیو وہ تو آپ کو خود بات کرنی پڑے گی اگر وہ مانے تو میں تو could you please help me out تسی بس رہنمائی کرنی ہے بنجے میں کچھے کرانگا بینڈ بنہا کے چلاوانگے اسی امیر ترین ہو جاوانگے done ہو سکتا ہے اسی جہانگیر ترین ہو جاوانگے yes ہاں اپنی پارٹی بناوانگے آپ وزیر اعظم بنایا کرانگے روز بنایا کریں گے yes ہاں اپنی پارٹی بنایا کرانگے ہاں ترین ہو جاوانگے سینئر بنایا کرانگے سینئر دن ہوگی yes بھا جی کی پارٹی دے نی وہ موڈل ہیں oh she looks like a big model انان دکھے نی آلینا وہ سیکھلا کو گانا سیکھلا نا کوئی ککڑ کی بانگ دے نہیں آتی کوک Chickلو کوکلو کوکلو یہ کک کر کتنا کو بیمار ہے نہیں بیمار نہیں ہے گا بچے عالیٰو گیا پھرottoر آل ہو گیا یہ تو کا ہزار دو آزار سال ہوگیا یہاں آینہ ہزار دوزار سال گیا چمپینزی چاچا تو منا کیا ہوئے nä میں جکچا نہیں کرنا یہ ruim کیوں کہ تہ Iliki کی greenhouse اور آپ کے لئے لئے ویسے آپ کے لئے لئے شکریہ جس ککڑ کا اتنا ذکر ہو چکا ہے اس کو ہم بھی سونی لیں پھر اینجے راما تک تک ہارے ککڑکڑوں ہون آجا سونی ہے اینجے نہ تڑپا ہی رئیے ہون ہن جو مک گئے نے سارے اصاراں تک تک کے ہارے ہون ہن جو مک گئے نے سارے اصاراں تک تک کے ہارے دل تڑکے ہون کے دے سا ہارے ہون ہون آجا ہون 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 جواد صاحب آپ جس ٹائم پہ سٹارٹ کیا تھا اس وقت ہی یہ سیٹلائٹ ٹیلیویجن پاکستان میں سٹارٹ ہوا تھا بالکل اور آپ کے سامنے دس ہول سوشل میڈیا ہز امرج ایسی ہی ہے ایسی ہی ہے ایسی ہی ہے ایسی ہی ہے کہ ایریٹیوٹس کتنے چینج ہوئے ہیں اور کیا آسان ہو گیا یا آسان ہونے کی ویسے کوالٹی ہماری نیچے چلی گئی ہے نہیں بہت مشکل ہو گیا آسان نہیں ہو گیا پہلے مجھے جو سب سے میجر ڈیفرنس یہ فیل ہوا ہے کہ سٹارز بننا بند ہو گئے ہیں یعنی کہ میں تو بہت پرانا کام کر رہا ہوں لوگ مجھے ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ یاد آ گئے تو لوگوں کو یاد تو آ جاتا ہے جو اس دور کے بنے ہوئے سٹارز تھے اب یہ لائف بہت کم ہو گئی ہے ایک گانا ہٹ ہوا ایک ہفتے کے بعد پچاس کروڑ چیزیں ہو رہا گئیں اتنی اس نے کیا کیا ہے کہ یہ نہیں کہ میڈیا چینج ہو گیا ہے لوگ چینج ہو گئے ہیں میں آپ چینج ہو گئے ہیں یہ چینج ہو گئے ہیں کیونکہ میڈیا ہی ہر وقت فون کے اندر ہر چیز ہے وہ آپ کی پسنیلٹی اس کو بھی چینج کر رہی ہے آپ کے مورلز کو چینج کر رہی ہے آپ کی ہر چیز یہ خوفناک بات ہے ہر چیز انسان چینج ہو رہا ہے تو جب انسان چینج ہو رہا ہے تو ان کے روئیے بھی چینج ہو رہے ہیں اور ان کی پسند نا پسند بھی چینج ہو رہی ہے مجھے سچی بات ہے خود بھی اب سمجھ نہیں آتا میں اس لیے بھی نہیں کام کر رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا میں نے کرنا ہے اب کیونکہ اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اور لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی یہ اس وقت ایک بڑا کیاوس اور میس ہے پوری دنیا میں اور یہ میرا خیال ہے ایک ٹرانزیشن سے گزر رہی ہے پوری دنیا تو یہ کچھ سالوں کے بعد ایک کوئی نئی شکل نکلے گی دنیا کی میری نظر میں میڈیا اسی سے ہی ہوتا ہے نا ہم سے ہی ہوگا نا دنیا سے ہی ہوگا تو دنیا کی جو شکل بنے گی اور انسانوں کا جو ایک ایٹیٹیوڈ اور جو ایک ان کی I don't know thought بنے گی وہی پھر میڈیا بھی ہوگی اکرام اہی مبارک ہوگی نمی شکل نکل آئے گی مبارک ہوگی میڈیا دی نمی شکل تے نمی وال بھی نکل آئے گی صحیح آپ نے funny songs تو لکھے sad song یا love song بھی لکھیں love songs بھی کیے ہوئے ہیں بڑے تو کیا دکھ ہے آپ کو زیادہ love song کا پوچھا ہے sad song بہت سے لوگ بناتے ہیں love songs بھی بہت سے لوگ بناتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کیا کہ جو چل رہا ہے وہ بناوں میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو trend follower نہیں ہونا چاہیے trend setter بہت اچھا میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی trend setter ہوں لیکن ہاں میرے جو دل میں آتی ہے میں کرتا ہوں وہ رونا آئے گا تو رونے والا گانا رونا شروع کر دوں گا کھڑا ہو کے ادھر اسی کار دے ہاں آتنا کھانا لکھ دیں گا جو دل میں آرہا ہے ایک چیز بڑی یعنی ہے happy songs آپ نے جہاں سے start کیا تھا وہ نہیں بنتے تھے اس وقت نہیں ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا بالکل yes love and no love جو تھے وہ وعلا thought process ہی نہیں تھا ہمیشہ یا دکھی گانا ہوتا تھا ہمیشہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ love song نہیں تو اس وقت یہ ہی ہوتا تھا سارے love songs تھے میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ یار کوئی ایسا بندہ بھی تو ہوگا جو رات کو تارے نہیں گن رہا اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کو پیار نہیں ہوا easy ہے تو میں نے کہا اس پہ کیوں نہ گانا لکھوں کہ مجھے تم سے نہیں ہے پیار میں easy ہوں السلام علیکم بری واٹم enfin ready one ready four and two three four انہی کرا رکھ مجھے بہرونی دورہ سے سیدھے مزاق رات میں جی سر لندن گیا ہاں نہ کرے سر دیکال 2001 میں چکہ ہے مہگئے سر مبارک پاکستان آ گئے ہو 창resident نظروہ سر کہتا مد نمیتا اس میں لندنو اے دالا ائرپورٹ ایرپورٹ تو ائرپورٹ ائرپورٹ تو ڈالا ڈال لے تو ایون فیلڈ واہ باہر کھلو تے درواز دے تو باعر اچھا میں کہا سر کلے کھلو تے باقی کتے رہے کہا چھپ کر جا انہوں کام تلایا وہ اچھا میں کہا سر We can see کہا انہوں نے چھپ کر جا انہوں کام تلایا وہ یہ گر میں نے کہا چھپ کر جا اچھا میں کہا چھو سر پیدلو پیدل ریبن فیل سے باہر ییس دا سپاؤنڈ دا نوٹ پرانا میری جے بیچ سی اچھا میں نے الکا جا اشارہ کیتا نہیں گیا ورمت دو کافیاں لیکن اے کافی میں گی رکھی ہے میں نے کہاں دنے ہون تو چوکس نہیں ریا میں کہاں کیوں کہہ رہے ہو سر کہاں دنے میں لانکوٹ پایا ہے میں کہاں نہیں سر کہاں دنے میں جرس ہی پائیے میں کہاں نہیں سر کہاں دنے گھرم جرابان میں کہاں نہیں سر کہاں دنے ہیٹ میں کہاں نہیں سر کہاں دنے بھلا کیوں نہیں پایا کیوں میں کہاں سر جدو اندے تسی اتھائی ہو عرصہ زیادہ ہو گیا ہے کپڑے پاپا کے دے انہوں نے توڑے کپڑے مو گئے اور کہاں دنے بے بکوفہ گرمی شروع ہو گئی انہیں اوہ میرے دیوال انہیں کہاں کافی چینج کر کے لیا اوہ پھر میں جا کے دے کوڑڈ کافی لیا کیا ہے اوکے اٹھ پاؤنٹ دے میرے گئے نا ٹیک ہے تے میں کہا سر جی سمجھ نہیں آ رہی بڑا اچھا موقع ہے گا تے کیوں نہیں انٹری پا رہے ہاں کہنے بیٹے کہانی جب ترن ہوتی ہے تو پھر ایرو کی انٹری آتی ہاں اوہ تے توڑڑ پروڑام کیا تا چلتے ہو ترین چل رہا ہے مہرے پاس میں مانا ہے اوہ اے وہ تو نہیں وہ کون جواب بشیر صاحب وہ ہی ہے وہ میرے بچیاں دے بھی فیوریٹ ہے اچھا تینیر سبات کی تول آپ کے لئے آندھر ہے اینا بے بچے تھا نو کھوڑے جو بھی بیکھ لیندے یار ہوشکار آم ناٹ کوکڑ سارا کوکڑا چیتے انہوں نے گانا لگیا میرے تو گانا نہیں سارجی نرگولی جدہ ہمیں وڈا فنکشن کرن گیا نے پچھا نال کون گیا کون گیا میں تو انہوں پچھ رہا تسے دوسر نرگولی فنکاروں کا دوسر ماں چلا آج تسی روٹی تو بغیر نہیں جانا آج پھر تسی لے آگے دینی بس کرو سار دوستانی دعوت کردینے بڑی مینو تانت اچھے لگ دینے جدہ ہمیں ملے نینے نینے گیا بھائی رات کو کھانا ہے میں کہ سر میں نے بھی آنا ہے میں فورا راضی ہو جانا یاد ہے بڑے زہین افسر کس طرح ایدھر دین پہ بینے لڑکے کروں کٹ دیتا تھے جہا کے جننے بھی مجرم بیٹھے ہو نا انہوں کہیں دے سو سو پہا کے کچھ پکائیے اتر جدھو لڑکے ہیں انہوں نے تے میمیتے ہیں انہوں نے کون نا نارمو گال دینے گی برجائی بھی فلم ہا چاہ رہے ہیں کون برجائی؟ آپنا جوا سر دیوائی آرے یہ دیو میں صرف دیوائی الگ آئی بھی ہیں ہوئی میں سوچ رہا ہے بھی ہوتے نہیں جڑی پرسوں توڑے نال سن آرے کون آرے ساری 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 سارے سارے پولی کھول دے دے آج نہیں یہ وہ ہے ہی نہیں یہ علینا کھان ہے آہ علینا یوسف زہی صاحبہ بڑے بگ موڈل ہے گے مہا چالے جدھو یونیورسٹی بی ایس ایس کر رہے ہیں سن او دھو میں بھلا کتے سن کچھ اسی میں توانو پوشنے سر could you please have a nice photo سر سر کھانے پینے کے شوقین لوگوں کے لیے ایک خوشحبری جی میری خبر ایک ایسے ریسٹورنٹ کے بارے میں ہے جہاں پر ایک ڈیل کو انٹرڈیوز کروایا گا ہے جس کو courtesy discount کہتے ہیں اس کے مطابق اگر آپ ریسٹورنٹ میں جا کر order کریں اور اس دوران آپ خوش اخلاقی سے پیش آئیں آپ اچھے الفاس کا استعمال کریں جیسے کہ thank you good afternoon order please تو آپ کے بل میں تقریباً پندرہ سے تیس پرسنٹ تک کا discount دیا جائے گا اور مزید خوش اخلاقی پر آپ کے overall بل میں بھی discount مصور پیٹر نے جا کہا کہ اسلام علیکم آپ میرے بھائی یا میری زندگی ہیں میں آپ کی ٹانگیں دبا دوں گا آپ کی مانچ کر دیتا ہوں آپ کے کپڑے ستری کر دوں گا مجھے ایک پلیٹ بریانی دے دے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بل نہ دینا پڑے جاتے ہی ویٹر سے کہنا ہے آپ تشریف رکھیں میں آپ کے لئے کھانا لاتا ہوں بلکہ مالک نے کہنا ہے ویٹران نے تسی پٹھاؤ ڈلیوری ایسی کار دیکھ آنے ایسے واسے بھائی بات صحیح ہے ہوتر سٹاف کے ساتھ ہمارا بہت برا رویہ ہوتا ہے ہمیں ان کے ساتھ عدب سے پیش آنا چاہیے آخر کو وہ ہمارے آگے کھانا رکھتے ہیں سر تو جس طرح وہ ہمارے عزت کرتے ہیں ہم کو بھی ان کے عزت کرنی چاہیے زی تو 2020 ہمارا ایک سیگمنٹ ہے سوال پوچھوں گا آپشنز دوں گا آپ کو ان میں سے جواب چوز کرنے کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دے پا رہی یا نہیں دینا چاہ رہے تو آپ جنرل نالج پہ جا سکتے ہیں جنرل نالج تو نہیں ہے مگر میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو آپشن دے دوں کہ اگر آپ چاہیں تو تو کس سے پہلے سٹارٹ کریں آپ سے کر لیں کریں چلیں جی علینا تیار ہیں علینا یہ بتائیے آدھی رات کا وقت ہے شدید بوریت کا عالم ہے ایک کال کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال بوریت ختم کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپ آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب قائم علی شاہ اور جناب عثمان بزدار عثمان بزدار عثمان بزدار صاحب کو کال ہوگی یہ بتائیے ایک لفٹ کے اندر انٹے ہوئی ہیں آپ تین لوگ موجود ہیں پہلے سے ایک کے ساتھ سیلفی لیں گی ایک کو سمائل دیں گی اور ایک کو آپ کہیں گی کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے آپ کے پاس علی زفر فاد مصطفیٰ اور فواد خان تو سیلفی کس کے ساتھ ہے فواد خان سمائل کن کو دے رہی ہیں مصطفیٰ فاد مصطفیٰ کو اور کس کا فلور آ گیا علی زفر ٹھیک ہے مجبوری کے تحت ایک تصویر آپ کو بڑی سی فریم کرا کے اپنے گھر میں لگانی ہے روز صبح اٹھیں گے آپ کی نظر اس جائنٹ سائز فریم پہ بڑے گی کن کا چہرہ دیکھنا چاہیں گی اس کے اندر آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہے جناب نواز شریف اور جناب آصف زرداری آصف زرداری آصف زرداری صاحب کا چہرہ چودری شجاہ صاحب کار جا کے بیخ کے آئے بلکل انہوں بیخ رہنے کے چہرہ تے بیخ آئے انہوں ساڑ نگی ہوئے گا یہ بتائے ٹائٹینک پر جاری ہیں دو وی اے پی پاس آپ کے پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتی ہیں کس کو لے کے جانا چاہیں گی ٹائٹینک پر اپنے ساتھ آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب فیاضلحسن چوہان اور جناب ڈاکٹر آمر لیاکر فیاضلحسن فیاضلحسن چوہان چوہان صاحب آپ ہیں وہ آمر لیاکر صاحب نے انہوں نے کہا ہلے لے اپنی کرا ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جواز بشیر اور بلال عباس میں ان کو دے دوں گی ان کو دے دوں گی جواز صاحب آپ نے بلال عباس ڈبو دیا شعبہ اچھلی دینے نے تسی دل نہ توڑ دینے نہ بلی دے کانا لہ دینے نہیں جی جواز صاحب سر آدھی رات کا واقع شدید بوریت کا عالم اور آپشکینن اٹھے ہوئے ہوں گے اور ایک کال کرنی ہے آپ کو بوریت ختم کرنے کے لیے کن کو کرنا چاہیں گے وہ ایک کال آپشنز ہیں آپ کے پاس ماہرہ خان اور مہوش ایاد ماہرہ خان ماہرہ خان ہوں گی وہ مجبوری کے تحت آپ نے بھی تصویر بڑی سی فریم کرا کے گھر میں لگانی ہے کن کا چہرہ دیکھنا چاہیں گے اس کے اندر آپ آپشنز ہیں آپ کے پاس جناب عثمان بزدار اور جناب شعباز شریف عثمان بزدار کیوٹ ہے کیوٹ سی شکل ہوگی تو دیکھ لیں گے یہ بتائیں لفٹ کے اندر انٹر ہوئے ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہمائیو سعید نمان اجاز اور سوہیل احمد صاحب تو سیلفی کس کے ساتھ ہے سوہیل احمد سمائل کن کو دے رہے ہیں نمان اجاز کو دے دیں گے اور فلور آ گیا ہے یار ہمائیو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوگی بھائیو سعید مجھے اچھا لگتا ہے بھائیو سعید جنرل نوالے پہ آ رہا ہے ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں کس کے ساتھ آپ گانا چاہیں گے my heart will go on آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر آمیر لیاکت اور ڈاکٹر فردوس آشکوان ہاں 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 فردوس آشکوان کے ساتھ ہی گانا پڑے گا ڈاکٹر فردوس آشکوان ہوں گی وہ سر چاند پر جا رہے ہیں سپیس راکٹ کے اندر بیٹے ہوئے ہیں کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جس کو ساتھ لے کے جائیں گے ان کو وہیں چھوڑائیں گے آپ تو کس کو چاند پر چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں موسین عباس اور موہم مرزا یا دونوں بھائی ہیں موسین عباس کو چھوڑا ہوں گا موسین عباس کو چھوڑ دیا سر یہ بتائیں ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں بلال اشاری اور احسن رہیم یا وہ نہیں یہ کیا کرنا دو ڈائریکٹر تو انہیں میرے بیس پرینڈز ہیں یار یہ بہت مشکل سوار ہے ہے نا جنرل نالیج میرا ہے ہی نہیں تو پھر آپ اسی میں کسی کو جواب دے وہ ہے بہت برا سادی ہے بہت برا سادی ہے احسن رہیم پرانا دوست ہے اس کو دینی پڑے گی کیونکہ وہ بہت پرانا ہے بہت پرانا دوست ہے احسن کا پیسے جتنا وزن ہے جیکٹ کا فائدہ کوئی دیل بہت بہت شکریہ لینہ بہت شکریہ لینہ بہت بہت شکریہ لینہ بہت شکریہ لینہ بہت شکریہ لینہ موسیقی